بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے ایمیز اوکاس اسگر اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اے ایف اینس میں کون کون سے ڈاکیمنٹس آپ نے لے کے جانے جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گی تو اس تین کچھ ڈاکیمنٹس آل لے کے لازمی جانے ہوتے ہیں ادروائز وہاں سے آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ ڈاکیمنٹس اگر ابھی سے آپ کے پاس نہیں ہیں تو ان کے رڈی کر لیجئے چاہے آپ کو وہاں سے سینٹر سے منگوانے پڑھیں سینٹر سے مراد آپ کا جو بورڈ ہے چاہے آپ کو وہاں سے اپلیکیشن یا ارجنٹ لیج فی پے کر کے اگر وہاں سے بھی لینے پڑھیں تو ابھی وہاں سے جانو آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے بعد میں جانو آپ ریجیکٹ ہو جائیں گے تو پھر یہ کافی آپ کو ایک سال بعد جانو دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا تو ایک سال آپ کا پھر ضائع ہو جائے گا سب سے پہلے اگر آپ نے اس کی کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ وربل نون اور اکڈیمک یہ تینوں پورشن کروایا جائے گا گوگل میٹ پر ہماری لائیو کلاسیز ہوگی اور اس کے علاوہ نوٹس پی ڈی ایف میں آپ کو پروائیڈ کے جائیں گے آپ کے موک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ ہوں گے جو کہ کافی زیادہ آپ کو پریپریشن کرنے میں ہیلپ کریں گے اور اس کی فی صرف اور صرف چوبی سو پچاس ہے اور اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ چیزیں پروائیڈ کی جائیں گے ہماری گارنٹی ہے کہ اس کے بعد نہ تو آپ کو کوئی بوک نہ کوئی ایکسٹرہ میٹری نوٹس بائی کرنے کی ضرورت پڑے گی بلکہ وہ سارا کچھ ہی آپ کو ہنڈر پرسنٹ تک پریپیر کروایا جائے گا اور یہ ہمارا وٹس اپ کا نمبر ہے آپ اس پہ کونٹیکٹ کر سکتی ہے میں یہاں پر آیا ہوں افیشل ویب سیٹ پر اور یہاں پر ڈوکیمنٹس ریکوائیڈ لکھا جو کہ آرمی کے طرف سے افیشلی لازمی ہے یہاں پر انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا بھی ہوا ہے کہ کینیریٹس ویل ڈیپوزٹ فالوینگ ڈوکیمنٹس مطلب یہ جو ڈوکیمنٹس انہوں نے نیچے منشن کی ہے یہ اپنے آرمی کے جو سیلیکشن سینٹر ہے اس کے اندر جانا وہ لازمی لے کر جانے ہیں سب سے پہلا یہاں پر نمبر ون پر لکھا ہوا ہے کہ اوریجنل سرٹیفکیٹس کون کون سے ہیں ڈوکیمنٹس ڈیٹیل مارک شیٹس الانگ ویڈ ٹو اٹیسٹڈ فٹو کوپیز اف ایچ ایڈوکیشنل سرٹیفکیٹس اب یہاں پر انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے میٹرک اور انٹر انٹرمیڈیٹ کے جو ریزلٹ کارڈ ہے اوریجنل یا ڈیٹیل مارک شیٹس سے مراد ہوتا ہے آپ کی جو سند ہے اب سند جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ والے تو لے کے جا نہیں سکتے کیونکہ جب آپ کے ایکزیم آئے آئے فائنل ریزلٹ آئے کو دو سال ہو چکے ہوں تو آپ کو سند ملتی ہے بورڈ کی طرف سے لیکن آپ کو اگر میٹرک کی ہوئے دو سال ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس سند ہونا لازمی ہے مطلب وہ کہنی دیرز ان کی انٹرمیڈیٹ کلیر ہو چکی ہے ان کا ری ہے مطلب کی ہوئے بھی دو سال ہو چکے ہوں گے تو وہ اریجنل زرلٹ کارڈ نہیں لے کے جائیں گی وہ لے کے جائیں گی سند اور وہ کہاں سے ملتی ہے وہ آپ کو بورڈ سے ملتی ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے سکول یا کالیج کے اندر وہ سنڈ کر دیتے ہیں جو نا مطلب کی تو سکول کے اندر آ جاتی ہے اب اگر آپ کے پاس نہیں آئی ریسیو نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو بھی بورڈ تھا جو سائی وال تھا لاہور تھا جو بھی وہ بورڈ تھا آپ نے بورڈ کے اندر جا کے اپلیکی لکھنی ہے اور آپ کو وہ ون وی کے اندر جو ہے وہ سند دے دیں گے اگر آپ نے ایمرجنسی لینی ہے تو ایمرجنسی کی کچھ فی ہوتی ہے تو ایک دو دن کے اندر آپ کو مل جائے گی تو سند آپ نے میٹرکی لے کے جانے صرف وہ کینی ڈیٹس لے کے جائیں گی جن کو میٹرک کی ہوئے دو سال ہو چکے یعنی کہ جن کی انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ آ چکا ہے وہ میٹرکی سند لے کے جائیں گی اور اپنے انٹر میڈیٹ کا فائنل جو ریزلٹ ہوتا ہے نا ریزلٹ کارڈ وہ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے انٹر میڈیٹ کا سند لینے کے وہاں پر لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ کینی ڈیٹس جو ہوپ سرٹیفکیٹ پر اپلائی کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف میٹرک کا ریزلٹ کارڈ اور فرسٹیل کا ریزلٹ کارڈ یہ دو ڈوکیمنٹس اور ساتھ میں تھرڈ ہوپ سرٹیفکیٹ یہ تین ڈوکیمنٹس لے کے جانے جائیں گے ان کو سند کی کوئی ضرورت نہیں میں سبب کر دیتا اپنی چیزوں کو اب وہ کینی ڈیٹس جن کا انٹر میڈیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ایف ایسی پری میڈیکل ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ان کو میٹرک کا ریزلٹ فائنل ریزلٹ کارڈ نہیں سند لے کے جانی چاہیے ویسے فائنل ریزلٹ کارڈ آپ لے جائیں گی تو تو بھی وہاں پر کام چل جائے گا لیکن سند لازمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے انٹر میڈیٹ کا ریزلٹ کارڈ لے کے جانا ہے جو فائنل ہوتا ہے ساتھ میں دو تو فٹو کوپیز آپ نے لے کے جانی ہے اس کو اٹیسٹڈ کروا رہے ہیں کسی بھی گورنمنٹ آفیسر سے جو کہ سکسٹین کلاس سے اباب ہوگا وہ آپ کا گورنمنٹ کا کوئی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کا بینک کے ڈیپارٹمنٹ سے ہو گیا پولیس کے ڈیپارٹمنٹ سے ہو گیا کوئی بھی میں نے کیا ہوا ہے تو وہ اپنی ڈیگری جو ہے اس کو ایج ایج ای سی ویریفائی کروا کے لے جائیں گی وہ آپ کے اپوائنٹ میں لینی ہے ایج ایج ایسی سے آپ کی جو ڈیگری ہے وہ ویریفائیڈ ہونی چاہیے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ کینیٹس سرونگ گورنمنٹ وہ کینیٹس جو سرونگ کر رہی ہیں اگر وہ گورنمنٹ میں کئی امپلائیمنٹ ہیں سرکاری نوکری لگی ہوئی ہیں تو وہاں سے ان کو اینڈ او سی نو اوبجیکشن سرٹفیکیٹ بنوا کے لانا پڑے گا تھرن نمبر پر اٹیسٹڈ فٹو کوپی آف ڈیولی ویریفائیڈ با ایشن ایتھارٹی آپ کا جو ڈیولی سائل ہے اس کی آپ نے فٹو کوپی کروانے اور اس کو ڈیولی اٹیسٹڈ کروانے ہیں ڈیولی اٹیسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فرنٹ اینڈ بیک سے دونوں طرف سے ایک پیج ہوتا ہے ہے اس کی فرنٹ اور بیک سیڈ ہوتی ہے دونوں طرف سے اٹیسٹ کروانے کو گیتے ہیں ڈیولی اٹیسٹڈ اکیلا اٹیسٹڈ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے اپنے فرنٹ سے اس کو بس اٹیسٹڈ کروالے جائے اب آپ نے تین ڈوکیمنٹس یہاں پر ہو گیا آپ کے میٹرکور انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کارڈ اور آپ کا ایک دو میسائے ٹھیک ہے یہ والی آپ کے تین ڈوکیمنٹس ہو گئے باقی فٹو کوپی کمپیٹر آئیزڈ نیشنل آئی ڈینٹیٹی کارڈ یہ اپنے اریجنل بھی لے کے جانی ہے اور اس کی فٹو کوپی بھی آپ کا اپنا جو آئی ڈینٹی کارڈ اس کی آپ نے کیا کرنی ہے کمپیٹر آئیز نیشنل آجینٹسٹی آہ جو نہ وہ کارڈ کی فٹو کوپی کروانی ہے دو کروالے یا تین کروالے تین ہی میں منشن کروں گا تین کروالے اور اس کو بھی آپ نے ٹیسٹڈ کروا دے نا ایک سائٹ سے اب وہ کہنی ریٹس جن کا ایجنٹیٹی کار نہیں بنا ہوا اگر ان کے پاس بے فارم ہے تو وہ بے فارم بھی لے کے جا سکتے لیکن سمارٹ کارڈ بھی اویلو لیکن ایک اوٹ بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آئیٹی کارڈ نہیں بنا ہوا نا تو آپ ایسا کیجئے اب بھی آئیٹی کارڈ بنے کے لیے وہاں پا آپ نادرہ کے اندر اپنا فارم کر دے تو آپ کو ایک ٹوکن نمبر دیں گے آپ وہ ٹوکن بھی لے کے چلی جائیں گے تو آپ کی ریسٹیشن آپ کی وہاں پر ٹیسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے ٹوکن پر بھی آپ کا نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس آئیٹی کارڈ نہیں بھی آنا تو نادرہ سے وہ ٹوکن آپ کو مل جائے گا تو وہ آپ نے لے کے جانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھری کلرڈ فوٹوز ڈیولیو ٹیسٹڈ یہ آپ کی فریش فٹوز ہونے چاہیے کوئی ڈسکول لیول کی اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے فریش آپ نے اپنی فوٹوز بناوانی ہے تین اور اس کو کرنا کیا اس کو ڈیولی اس کے فرنٹ پر بھی جس طرف آپ کا چہرہ اور بیک پر بھی جہاں پر وائٹ ہے تو وہ آپ نے ڈیولی اٹیسٹڈ کروا دینا اپنی فوٹوز کو بھی ٹھیک ہو گیا اپنے ڈومیسائل کو بھی ڈیولی کروانا ہے اور اپنے فوٹوز کو بھی ڈیولی بس یہ دو دوکیمنٹس کو اپنے ڈیولی اٹیسٹڈ کروانا ہے فرنٹ بیک سے اور باقیوں کو آپ نے ایک سائٹ سے باقی یہ بعد میں آپ لے کے جائیں گی کو آہ کروس پوسٹر آرڈر آف وان ہنڈرڈ ان فیور آف ڈیریکٹر جینرل جو نا وہ پرسنل ایڈمینسٹریشن ڈی جی پی اے جینرل ہے ڈکورٹرز راول پنڈی بعد میں آپ کو بریف کیا جائے گا اب اس کے اندر میں آپ کو بس پورا ایک سمری بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سے کتنے ہوگے آپ کے میںٹر کا ایڈرڈ کا ہوا گیا آپ کے انڈر کا ایڈرڈ کائرڈ ہوگا دو ڈکیمنٹس ہوگئے آپ کے ڈومی سائل ہوگیا تین ڈکیمنٹس ہوگئے اور آپ کا آئی ڈیکارڈ ہوگا چار ڈکیمنٹس اس کے بعد یہ آپ نے اور یہ آپ کی یہ پانچ چیزیں آپ نے لے کے جانیک ہے اور فٹوز کو چھوڑ کے باقی سار ہو کہ آپ نے دو دو فٹو کوپیو بھی کروا لیے تو یہ آپ کی ہوگی پانچ چیزیں آپ نے اپنی لے کے جانی ہے ٹیسٹ سے پہلے اگر ریڈی نہیں ہے تو آپ کروا لیں جیسے ڈومیس آل نہیں بنا ہوا تو وہ بھی آپ کی ڈسٹرکٹ میں سے جا کے آپ کچاری وغیرہ سے جا کے کسی بھی اپنے برادر کو بھیج دیں وہاں پر وہ آپ کا ڈومیس آل بھی بن جائے گا وہ بھی امرجنسی کی فیس بھی ہوتی ہے لیٹ فیس بھی ہوتی ہے نورمل فیس بھی ہوتی ہے تو آپ کو بھی کوئی بھی اس سے بنوا سکتی ہیں یہ ڈوکیمنٹس ابھی آپ کے پاس کوئی ون این ہاف مند ہے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیں لیکن یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کے پاس کمپلیٹ نہ ہو اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہاں پر رہ جائے تو میرا کام تھا آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں جنہوں آگاہ کرنا ٹائم سے پہلے میں ویڈیو اس لیے پوست کر رہا ہوں تاکہ ٹائم سے پہلے آپ چیزیں ریڈی کر لیں تو ٹائم سے پہلے میں آپ کو میڈیکل کے بارے میں بتاؤں گا انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا ہر چیز بتاؤں گا تو آپ میرے چینل سے اٹیش رہیں اللہ آپ سب کو کامیاب کرے کوئی بات پوچھنے والی کامنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ